سورہ بکرہ ذمہ داریاں ڈال دی گئی ہیں وہ ذمہ داریاں اٹھانے کے وہ قابل نہیں ہیں یہی وہ سوچ ہے جو اصل میں انسان کو رپریشن کی طرف دھکیلتی ہے ناومیدی کی طرف لے جاتی ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہم سے وہ کام لیا جا رہا ہے جو ہم کر ہی نہیں سکتے ہم ہلپلس فیل کرتے ہیں اور پھر ہوپلس ہو جاتے ہیں اگر آپ کے سامنے ایک تجوری رکھی جائے اور آپ کو بتایا جائے کہ اس کے اندر بے بہا خزانہ چھپا ہوا ہے اور ساتھ ہی آپ کو بہت ساری چابیاں دے دی جائ اور آپ کو بتایا جائے کہ ان چابیوں میں سے ایک چابی ایسی ہے جس سے یہ تجوری کھلے گی اور یہ خزانہ آپ کا ہو جائے گا تو ہم یقیناً وہ چابی دھونڈنے میں لگ جائیں گے اس میں جتنا مرضی وقت لگ جائے ہمیں بے شک جتنی مرضی دفعہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑے لیکن ہم وہ چابی دھونڈنا بند نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ جب ہمیں وہ چابی مل جائے گی تو ہمیں خزانہ مل جائے گا اسی طرح سے ہم نے اپنے آپ کو بھی ایکسپلور کرنا ہ ہمیں اپنے آپ کو بھی سمجھنا ہوتا ہے اپنے اندر کے پوٹینشل کو دھونڈنا ہوتا ہے ہمیں سے بہت سارے لوگ اس دھونڈنے کے پروسس میں گیو اپ کر دیتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ شاید ان کے اندر وہ پوٹینشل ہے ہی نہیں لیکن یاد رکھیں جس پیکرز آپ وہ چابی دھونڈتے دھونڈتے تھک گئے ہیں دوزنٹ مین کہ وہ خزانہ اس تجوری میں نہیں ہے اور اگر خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں تو یہ چیز یاد رکھئے کہ جو بھی سیچویشن آپ کے سامنے ہے اس کو فیس کرنے کا پوٹینشل خدا نے آپ کے اندر لازمی چھپا کے رکھا ہوا ہے آپ کو صرف وہ پوٹینشل کو انلوک کرنا ہے آپ کو وہ چابی دھونڈنی ہے جس سے آپ کا پوٹینشل انلوک ہوگا آپ کو اپنے آپ کو ایکسپلور کرنا ہے اپنی باؤنڈریز کو پوش کرنا ہے اپنے آپ کو چیلنج کرنا ہے اور یہ یقین رکھنا ہے کہ جو بھی ذمہ داری آپ پر ڈالی گئی ہے جو بھی مشکلات آپ کے سامنے لائی گئی ہیں ان سب کا سامنا کرنے ان سب کو برداشت کرنے اور ان سب کو سروائیو کرنے کی ہمت آپ کے اندر ہے کیونکہ اللہ انسان کو کبھی بھی اس چیز کا ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا اس مشکل میں نہیں ڈالے گا اس سیچویشن میں نہیں پھسائے گا جس کو سروائیو کرنے جس سے نکلنے جس کو برداشت کرنے اور سہ جانے کی ہمت اس انسان کو نہ دے رکھی ہو تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی کے مسائل بہت بڑے ہیں آپ کے اوپر ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں آپ کی سٹرگل بہت بڑی ہے تو پھر یہ اندازہ لگائیں کہ خدا نے آپ کے اندر کتنی ہمت کتنی طاقت چھپا رکھی ہے کہ آپ ان بڑی بڑی مشکلات کا سامنا کرنے کے قابل ہیں آپ کتنے بڑے اور عظیم انسان ہیں آپ خدا کے کتنے قریب ہیں اور خدا آپ سے کتنی محبت کرتا ہے کہ اس نے آپ کو اتنی ساری طاقت اتنی ساری ہمت اور اتنا سارا پوٹینشل دے رکھا ہے تو اگلی دفعہ جب آپ کی زندگی میں مسائل آئیں یا آپ کو لگے کہ آپ بہت ساری مشکلات میں گھر چکے ہو یا آپ کو لگے کہ آپ کے اوپر ذمہ داریاں اتنی ڈال دی گئی ہیں جتنی آپ اٹھا نہیں سکتے تو اس وقت یہ یاد رکھنا کہ اللہ نے آپ کو اتنا سارا پوٹینشل دے رکھا ہے اور آپ میں اتنی ساری ہمت چھپائے رکھی ہے تو اس مشکل حالت میں خدا کا شکر ادا کرنا اور یقین رکھنا کہ مشکلات چاہے جتنی مرضی بڑی ہوں جیت آخر میں آپ کی ہی ہوگی دعا یہی ہے کہ اللہ ہمیں اپنے پوٹینشل کو اکسلور کرنا اور اپنی مشکلات کا بہترین طریقے سے سامنا کرنے کے توفیق ادا فرمائے خدا حافظ